آج منگلوار ہے ناؤ مارچ دوہزار اکیس چوبیس رجب چودہ سو پیالیس ویجی سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شاہ سرکھی ہے باروی جماعت کے انتہانی نتائج کا اعلان کامیابی کی شرح اسی فیصد طالبات کا دب دبا برقرار پہلی پوزیشنوں پر قبضہ دس امتیازی پوزیشنوں پر براجمان ایک سو پچپن طلبہ میں ایک سو پچیس طالبات شامل سائنس مضامین میں چار طالبات کو مشتر کا پہلی پوزیشن آٹس مضامین میں سو فیصد نمرات لینے والی طالبہ کا کارنامہ ایک اور سرکھی دو ماہ قبل جانباک ہونے والا طالب علم کامیابی کی خبر ملتے ہی گر میں صفح ماتم ایک اور خبر ہے اسے اکبار سے بارشوں کے بیج میڈل سطح کے تعلیمی ادارے کھل گئے سکولوں میں گہما گہمی داخلے کے وقت طلبہ کا ٹیمپریچر چک کیا گیا آج کے روزنامہ کشمیر اس ماہ سے سرکھی ہے لکھتے ہیں ریاستی درجہ بحال کریں ورنہ سڑکوں پر نکلیں گے اپنی پارٹی کا نئی دہلی کو انتباہ بیروکریسی نظام سے لوگ مایوس یومی تاسیس پر الطاب بخاری کا خطاب ایک اور سرکھی ہے سرکاری سکولوں میں پانچ لاکھ انانوے ہزار نادار لڑکیوں سے فیص نہیں لی جائے گی پینتیس سال تک کی عمر کی خواتین کو پانچ لاکھ کی مالی مدد فرام ہوگی مشن یوت کے تحت سفر سودی سکیم متارف آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمل سے سرکھی ہے لکھا ہے آسمانی بجلی گرنے سے رفی آباد کے گاؤں وطرگام میں شولے بڑک اٹھے ایک درجن دکانے تیل ڈیپو سٹور کھانا اور ایک پرانی عمارت چند گھنٹوں میں خاکستر آج کے بی اے بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور سرکھی ہے سری نگر اور آس پاس ہلکی باریش بھی باری پڑ گئی گلمرگ میں برباری سے دور دور تک سرد ہواہوں سے درجہ حرارت میں کمی آج کے روزنامہ کشمیر ٹربیون سے سرکھی ہے لکھتے ہیں پارلیمنٹ کے بجٹ سیشن کا دوسرا مرحلہ آج سے شروع چار ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیشن کی مدد کم ہوگی ایک اور سرکھی ہے باریشوں کے ساتھ ہی سڑکیں جیلو میں تبدیل ہونے کی روایت برقرار چوبیس گھنٹوں سے جاری باریشوں سے پھر وہی صورتحال راہ گیروں کو سکترین مشکلات کا سامنا آج کے روزنامہ اکاب سے سرکھی ہے لکھا ہے وادی میں برباری اور بارشیں ناؤں اور دس مارش کو موسم خوشک مگر مطلع عبرالود رہنے کی توقع ایک اور سرکھی ہے تاریخ سے پتا چلتا ہے جمعہ کشمیر کی خواتین نے ترنگے کی عزت میں اضافہ کیا گورنر ہندوستانی آئین نے خواتین کو بلا انتیاز اور گیر مشروط مساوی حقوق دیے آج کے روزنامہ چٹان سے سرکھی ہے لکھتے ہیں لیٹنین گورنر کی ریاسی میں گردوارہ بابا بندہ سنجی بہادر پر حاضری جمعہ کشمیر کے لیے امن ترقی اور خوشحالی کی دعا کہا انتظامیاں تعلیم سے لے کر سنتی ہونے تک بہت سے محضوں پر کام کر رہی ہے ایک اور سرکھی ہے خصوصی پوزیشن ختم کرنے کے بعد ترقی کے وادوں کا کیا ہوا گلام نبی آزاد کانگریسی ہیں اور کانگریسی ہی رہیں گے ڈاکٹر فاروق روزنامہ تعمیل ارشاد سے سرکھی ہے زلط ترقیاتی کانسلوں کے عہدداران و عراقین کے لیے پروٹوکال تائیں تنکوہیں بھی مکرر چیئر پرسن انتظامیاں سیکرٹری کے ہم پلا ہوں گے مہانہ 35000 تنکوہیں لیں گے نائبی چیئر پرسن کو یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کا پروٹوکال 25000 تنکوہ مکرر ایک اور سرکھی ہے جمہور کشمیر میں کرونا کے ستر نئے کیسز ایک مریض لکمہ اجل تعداد 1963 اج کے روزنامہ ایشن میل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں جمہور کشمیر بینک نے منایا خواتین کا عالمی دن بینک ہمیشہ عورتوں کو خود کفیل بنانے میں پرعظم چیئرمین و مینیجنگ ڈیریکٹر ایک اور سرکھی ہے کہیں خوشی کہیں گم مبشر سجاد کے پاس ہونے پر علاقے کھانیار ماتم کنا آج کے انگریزی روزنامہ گریٹر کشمیر سے ہیڈلائن ہے لکھا ہے نیو ایرائن جمہور کشمیر ویل پروائیڈ وومن دیئر رائٹ فل پلیس لیفٹنین گورنر اناؤنسز سپر سیونٹی فائیو سکولرشپ تیجہ سونی سکیمز ایک اور ہیڈلائن ہے جمہور کشمیر سٹیٹھ وڈ شود بی ریسٹورڈ التاب بخاری پرائم مینسٹر اور ہم مینسٹر شود پھول پھول دیر پرامیسز آدھروایز وی کن پروٹیسٹ آن روڈز آج کے انگریزی روزنامہ پریشیس کشمیر سے ہیڈلائن ہے لکھتے ہیں گورنمنٹ امنٹس وارن اور پریسیدنس پلیسی دی دی سی چیئر پنسنس ایک ویلنٹو ادنسٹیٹیو سیکریٹریز ایک اور ہیڈلائن ہے سنو فال ان اپر ریچز آف کشمیر رین ان پلین روزنامہ روشنی سے سرکی ہے لکھا ہے گزشتہ سال نینینوے بار دراندازی اکیابن اسگریت پسند مارے گئے روان سال کے پہلے دو ماہ پانچ دنوں میں اٹھارہ جنگجو حلاق وزارت داکھلا ایک اور سرکی ہے جمعہ کشمیر کے وسائل لوٹنے والوں کو ایک ایک پائی کا حساب دینا ہوگا ترن چگ تو یہ تھی آج کی سرکیاں اللہ نگہ پان جنگ کی لکھا بب انکی کریں تو بَمراسم Glائوز